اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایڈ جواد مسجد اقصہ تعرف اور مختصر تاریخ قبط السخرہ قبط گمبد کو اور السخرہ چٹان کو کہتے ہیں اور قبط ایک چٹان پر واقع ہے ناصر کسر نے اپنے سفر نامہ میں اس کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ یہ قبط السخرہ ایک چبوترہ میں واقع ہے اور سخرہ قبط کے وسط میں ہے اور قبط السخرہ مسمن الازلہ یعنی آٹھ پہلوں والا ہے آٹھ پہلوں میں سے ہر پہلوں تیتیس گز کا ہے اور چاروں طرف دروازے ہیں اور قبط کا اندرونی آتات رپن میٹر ہے سیڑھیوں سے چڑھ کر اوپر کی طرف پہنچتے ہیں سیڑھیوں کے اختتام پر دروازے ہیں اور قبط کا اندرونی حصہ تین حصوں پر مشتمل ہے پہلے میں چٹان دوسرے میں ستون اور تیسرا حصہ دروازے کے ساتھ متصل ہیں قبط میں اندر کے طرف ستون کی دو کتاریں ہیں پہلی کتار چٹان کے ارد گرد ہے اور اس میں چار بڑے مربط الازلہ یعنی چار پہلوں والے اور دو گول چھوٹے ستون ہیں دوسری طرف ذرا فاصلہ پر ہے اس میں آٹھ بڑے مسدس الازلہ یعنی چھے پہلوں والے اور سولہ چھوٹے ستون ہیں اور ان ستون برسونے کا پانی چڑھا ہوا ہے سب سے پہلے اس کی تعمیر خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کی ہے قبط السخرہ اموی دور کا ایک اہم شہکار تصور کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے مسجد اقصہ کی رونک میں اور اضافہ ہوتا ہے قبط السخرہ کی تعمیر مشہور تعبی رجع بن حیوہ اور یزید بن سلام کی نگرانی میں مکمل ہوئی جب تعمیر مکمل ہوئی تو ان حضرات نے خلیفہ وقت کو لکھا کہ ایک لاکھ دینار بچ گئے ہیں تو خلیفہ نے ان کو ان کی امانداری اور دیانت کا انعام دینا چاہا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس اعزاز میں اور نعمت کے شکرانے کے طور پر اپنی بیویوں کے زیور اور اس کے اوپر لگا دیں چاہے جائے کہ اس کے بدلے انعام لیں تو خلیفہ نے حکم دیا کہ اس کے سونے کو بگلا کر تلاہ کاری کر دی جائے یہ ان کے اخلاص کا نتیجہ تھا یہ کوبہ جس چٹان پر واقعی ہے وہ چٹان ایک ادرتی پتھر ہے جس کی لمبائی چون فٹ اور چوڑائی بیالیس فٹ ہیں اور نین دائر کی غیر منظم شکل ہیں ناصر کو سرو اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ اس کا کول احیطہ سوگز ہے اور یہ غیر منظم شکل ہے اور نہ ہی مدبرہ اور نہ ہی مربع یہ عام پہڑوں کی طرح ہے اس چٹان کے کئی فضائل ہیں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ چٹان جنت کی چٹانوں میں سے ہے اکثر مورقین کے نزدیک یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اسرافیل علیہ السلام کڑے ہو کر نفخہ تو اخیرہ پھونکیں گے اور یہی انبیاء سابقین کا قبلہ رہا ہے اور سولہ سترہ ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی طرف روک کر کے نماز پڑھتے رہے یہودیوں کا قبلہ ابل ہونے کی وجہ سے عیسائی وہاں پر کورا کرکٹ پھینکتے تھے جب حضرت عمر نے فتح کیا تو اس کو صاف کروایا قبط سخرہ کے پیچھے گار اسی چٹان کے نیچے ایک گار ہے جو مربع شکل میں ہے اس گار کی لمبائی گیارہ فٹ اور زمین سے انچائی تیس فٹ ہے گار تک پہنچنے کے لئے قبلہ کے طرف گیارہ سیڑھیاں ہیں اور گار کے دروازے کے پاس ایک عمرت ہے جو ستونوں پر مشتمل ہے اور سنگی مرمر سے اس کی تزین کی گئی ہے عمرت کے اندر دو محراب ہیں محراب کے نیچے دو ستون انتہائی خوبصورت اور سنگی مرمر سے بنے ہوئے ہیں دائیں طرف والے محراب کے سامنے ایک چبوترہ ہے جس کو مقام خضر کہا جاتا ہے شمال میں واقع چبودرہ کو باب الخلیل کہا جاتا ہے قبہ اور گار کا فرش خوبصورت سنگی مرمر سے بنا ہوا ہے جس سے اس کی چمک اور خوبصورتی میں اور اضافہ ہوتا ہے مسجد کا اندرونی حصہ مسجد کے اندرونی حصہ مغربی جانب جامعیون نصہ ہے جس کو فاطمین نے تعمیر کروایا اور مغربی جانب جامع عمر ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کے بعد تعمیر کرایا تھا اور اسی عمارت کی طرف ایک بڑا خوبصورت ایوان ہے جس کو مقام عزیز کہا جاتا ہے اسی ایوان کے شمال کی جانب ایک خوبصورت محراب ہے جس کو محراب زکریہ کہا جاتا ہے اور اس کی لمبائی اور چوڑائی چار سو چار میٹر ہیں مغربی جانب ایک لوہے کا جنگلہ ہے جس میں ایک محراب محراب معاویہ کے نام سے ہے قبلہ کی جانب ایک بڑا محراب ہے جس کو محراب داؤد کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک ممبر ہے یہ ممبر سلطان نور الدین زنگی نے مسجد اقصہ کے لئے بنوایا تھا خود انتقال کر گئے لیکن ان کے جانشین سلطان صلاح الدین آیوبی نے اس کو فتح کے بعد حلب سے مغا کر نصب کیا دیوار براک یہ دیوار دم دم کے جنوب مغرب میں ہے اس کی لمبائی سنتالیس میٹر اور بلندی سترہ میٹر ہے روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج والی رات یہاں اپنی سواری باندھی تھی اسی مناسبت سے اس کو دیوار براک کہتے ہیں مسجد احمد کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کے بعد حضرت قاب احبار سے پوچھا کہ کہاں نماز پڑھوں انہوں نے فرمایا کہ چٹان کے پیشے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تاکہ سارا خود صاحب کے سامنے ہو حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ نے تو یہودیوں سے ملی جلی بات کہیں میں تو وہاں پر نماز پڑھوں گا جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تھی چنانچہ آپ قبلہ کی جانب گئے اور فاتحین صحابہ کے ساتھ براغ باندھنے کی جگہ کے قریب نماز پڑھی آپ نے وہاں پر مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا منارے مسجد اقصہ کے شمال اور مغرب کی جانب چار منارے تھے یہ چاروں منارے چاروں دروازوں کے ساتھ تعمیر کیے گئے تھے ان کو باب المغاربہ کا منارہ باب السلسلہ کا منارہ اور باب الاسباد کا منارہ کہا جاتا ہے یہ منارے ممالک کے دور حکومت میں تعمیر ہوئے مسجد اقصہ میں تعلیم و تعلیم اور علمی شخصیات مسلمان بادشاہوں نے مسجد اقصہ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اس میں تعلیم و تعلیم کے لئے بھی سہولت افراہم کی طلبہ کے لیے کمرے اور دس گاہے تعمیر کے ان میں سے جامع المغاربہ مدرسہ عثمانیہ مدرسہ کریمیہ مدرسہ باستیہ اور مدرسہ تولونیہ وغیرہ تعمیر کرے مزید اقصہ کی طرف بہت سی علمی اور مذہبی شخصیات نے سفر کیے جن میں مشہور نام یہ ہے حضرت عمر کے دورے کلافت میں عبادہ بن سامت متوفی چوتیس ہجری اور شداد بن عوث متوفی اٹھاون ہجری وہیں رہے مشہور مفسر مقاتل بن سلیمان المتوفی سنہ ایک سو پچاس ہجری اور فقیع امام عبد الرحمن بن عمرو عواز زائی متوفی ایک سو ستاون اور عراق مشہور عالم امام سفیان سوری متوفی ایک سو اکتالیس ہجری اور مصر کے امام لیس بن سعید متوفی ایک سو پچتر اور فقہ شافی کے بانی امام محمد بن عدریس شافی متوفی دو سو تین ہجری اور حجت الاسلام متوفی چار سو اٹھاسی ہجری ہیں اس کے بعد عیسائیوں کے قبضہ میں جانے کے بعد یہ سلسلہ موقوف ہو گیا تھا لیکن سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کی فتح کے بعد دوبارہ اس میں تعلیم و تعلیم کا سلسلہ جاری ہو گیا اور ہندوستان کے مشہور خطیم مولانا محمد علی جوہر کا مزار مدرسہ خاتونیہ کے باہر واقع ہے دوست امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگی مزید ایسی انفارمیٹی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے انفو ایڈ جواد کے ساتھ شکریہ